حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ اقدس ہے تو مدینہ پارک میں قید پڑ گیا تو سارے تاجر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے حضور بیت المال ختم ہو گیا جو منڈی ہے وہ منڈی کا شکار ہو گئی سمان نہیں رہا کریں تو کیا کریں چیزیں مہنگی ہوں گی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حضرت عثمان اپنا مال لے کر آ رہے ہیں ہم ان سے تھوڑے سے نفع کے ساتھ زیادہ سمال لے لیں گے ان سے بات چیت کرو سارے تاجر کٹھے ہو کر حضرت عثمان گنی کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور آپ نے جو چیز ایک درم میں لی ہے ہم اس کے دو درم دیتے ہیں یہ سارا مال ہمیں دے دیں تاکہ ہم منڈی میں وہ مال شامل کریں اور لوگ خرید سکیں آپ نے فرمایا مجھے دو درم سے زیادہ ملتا ہے ان نے کہا جناب تین درم دیتے ہیں ان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے اب وہ بڑے پریشان کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کئی دفعہ حضور نے جنت کی بشارتیں دی ہیں یہ بھی نفع کے چکر میں پڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ عثمان گنی آپ کو ایک کے بدلے میں کتنے گناہ آپ کو نفع ملتا ہے تو آپ نے فرما ایک میرا مالک ہے ایک میرا آقا ہے جو ایک کے بدلے ساتھ سو دیتا ہے تو میں نے تو اس کو فروت کرنا ہے اب تاجروں نے اپنے بازو کھڑے کر لی کہ ہم تو پانٹ یا ساتھ دے سکتے تھے ساتھ سو گناہ کون دے دوسرے دن مدینہ پاک میں حضر عثمان گنی نے آواز لگا دی جس کو جو چیز ضرورت ہے وہ مفت لے گا ہے اب حضر مر فروق رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا عثمان کل تو آپ اتنا نفع مانگ رہے تھے آج مفت دے رہے ہیں فرمایا میں تجارت اپنے رب سے کرتا ہوں میں انفاق سبیل اللہ اپنے رب سے کرتا ہوں فرمایا وہ وحد ایسی ہستی ہے وہ وحدہ اللہ شریف جو ایک کے بدلے میں ساتھ سو دیتی ہے اس لئے جس کا جو جی چاہے فری لے جائے مفت میں لے جائے تو فرمایا جو بھی تم اللہ کی رضا کیلئے خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر کے بلکہ ساتھ سو گناہ کر کے وہ تمہارے سامنے پیش کر دے گا فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ فرمایا